قریشی ایک مسلم خاندانی نام ہے جس کا مطلب ہے قریش خاندان کا حصہ اس لقب کا تعلق آل محمد سے ہے لفظ قریشی جنوبی ایشیا مغربی ایشیا کے کچھ حصوں خاص طور پر جزیرہ نمہ عرب میں ایک عام قنیت ہے قریشی نام کے حامل افراد سب سے زیادہ پاکستان میں رہتے ہیں ہندوستان میں دوسرے نمبر جبکہ سعودی عرب تیسرے نمبر پر ہے اس کے علاوہ ایران میں بھی قریشی نام کے حامل افراد موجود ہے قریشی دراصل مشہور عرب قبیلہ قریش کی اولاد ہے یہ قبیلہ مکہ کی سب سے طاقتور اور باعثر قبیلہ تھا نبی کے زمانے میں مکہ شہر اور خانہ کعبہ پر اس قبیلے کا کنٹرول تھا نبی کے حاشمی ہونے کے باوجود قریش والوں نے سختی سے ان کی مخالفت کی سن چی سو تیس اسوی اور اس کے بعد مسلمانوں کی قیادت روایتی طور پر قریش کے پاس تھی جیسا کہ راشدین، اموی، اباسی اور فاطمی خاندان سید یا حاشمی بھی دراصل قریشی ہی ہے مگر ضروری نہیں کہ سارے قریشی سید یا پھر حاشمی ہو کیونکہ قریش ایک بڑا قبلہ تھا جبکہ سید اور حاشمی خاندانوں کے نام ہے اور قریش قبیلے کی شاخع ہے قریش کے نامور شخصیات میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان شامل ہے حضرت مولا علی بھی قریشی تھے مگر ان کے خاندان الگ تھے وہ بنو حاشم قبیلے سے تھے بنو حاشم خاندان کا تعلق حضور کے چچا حضرت عباس سے ہے سید سے مراد وہ لوگ ہے جو مولا علی کی فاطمی اولاد ہو یعنی وہ لوگ جو حضرت فاطمہ کی اولادے ہو انہیں سید کہلاتے ہیں مولا علی کی باقی بیویوں سے جو اولادے ہیں انہیں سید نہیں بلکہ الوی کہلاتے ہیں مولا علی کے بائیوں کی اولادوں کو سید نہیں شمار کیے جاتے انہیں حاشمی کہلاتے ہیں اسلام کے پہلے تین خلفاء کی اولادیں نہ ہی سید ہیں اور نہ ہی حاشمی انہیں صرف قریشی کہتے ہیں حضور کے چچا کی اولادوں کو حاشمی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش سے قبل بھی قریش قبیلے کی بہت عزت تھی اور زمانہ قدیم سے خانہ کعبہ کے متولی تھی قریش کا شجرہ نصب فہر بن مالک سے ملتا ہے فہر کا تعلق کنانہ قبیلے سے تا اور اس کی نسل ادنان اسماعیلی سے ملتی ہے جو شمالی عربوں کے باپ تھے روایتی ذرائع کے مطابق قریش قبیلے کی جدہ امجد فہر نے کعبہ کے دفاع میں کنانہ اور خزیمہ کے جنگجوؤں کی قیادت کی تھی قریش نے اپنا نام اس وقت حاصل کیا جب فہر بن مالک کی چٹی نسل کسا ابن کلاب نے اپنے رشتہ داروں کو اکٹا کیا اور خانہ کعبہ پر قبضے سے قبل فہر کی اولادیں اپنے کنانہ رشتہ داروں کے درمیان بکرے ہوئے تھے اور خانہ بدوشانہ زندگی بسر کیا کرتے تھے قرونی وستی کے تمام مسلم ذرائع اس بات پر متفق کے کہ قسا نے فہر کی اولادوں کو متحد کیا اور مکہ میں قریش قبیلے کو طاقتور بنا دیا فتح مکہ کے بعد قسا نے قریش کے مختلف قبیلوں کو کوارٹر مقرر کیے قابہ کے اردگرد آباد ہونے والوں کو قریش البتا کے نام سے جبکہ حرم کے مضافات میں آباد قبیلوں کو قریش الزواہر کے نام سے جانا جاتا تھا موارخ اپنے اسحا کے مطابق قسا نے اپنے چھوٹے بیٹے عبد مناف کو اپنا جانشین مقرر کر کے قابے کا محافظ بنایا تھا اس نے قابے سے متعلق دگر ذمہ داریا اپنے باقی بیٹوں کو سونپ دی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ قریش کے تمام فیصلے ان کے بڑے بیٹے عبد الدار کی موجودی میں کیے جائے عبد الدار کو جنگی جنڈے کا رکھوالا اور قابہ کی زیارت کرنے والے ظاہرین کے لئے پھانی اور انتظامات کا نگرہ بھی مقرر کیا گیا تھا ابن اسحا کے بیان سے پتا چلتا ہے کہ قسا اور اس کی قریبی اولاد کے زمانے میں مکہ ابھی تک تجارتی مرکز نہیں تھا یعنی اس وقت تک قریش تاجیر نہیں تھے بلکہ مذہبی خدمات سے فائدہ اٹھا دیتے وہ آنے والے حجاج سے ٹیکس وصول کر دیتے قسا اگرچہ ایک طاقتور شخص تھا مگر وہ قبیلے کا بادشاہ نہیں تھا بلکہ بہت سے سرگردہ قبائلی سرداروں میں سے ایک تھا قسا کے بڑے بیٹے عبد الدار اور اس کے سب سے چھوٹے بیٹے عبد مناف کے درمیان جانشی کا مسئلہ قریش کو دو دڑوں میں تقسیم کر دیا قسا کے بیٹے عبد مناف کے دیتے